اسلام علیکم فوڈیز آج میں آپ کے ساتھ شئر کر رہی ہوں مزیدار سیتھ ریڈ چکن کی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے اور رمضانوں کی سپیشل ریسپی ہے یہ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اپنے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کو بٹن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ہی دیئے گئے بیل آگن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی چکن کو میرینیٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے 300 گرام چکن لے لی ہے بونرس اور اس طرح سے اس کو میں نے سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے 3 to 4 انچز کے قریب یہ ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیش 1 ٹی سپون ساتھ میں اس میں جارہا ہے 1 ٹیبل سپون سویا سوس وائٹ وینکر جارہا ہے اس میں 1 ٹیبل سپون چلی سواز ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون بس میں کچھ مسالے ڈالوں گی تو نمک جارہا ہے اس میں 1 ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر پاوڈر اس میں 1 ٹی سپون جارہا ہے چکن پاوڈر 1 ٹی سپون جارہا ہے چلی پاوڈر 1 ٹی سپون جارہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں جارہا ہے ایک ادت انڈا یہ بھی چلا گیا ساتھ میں ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں میدہ 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو ہم نے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے میرینیڈ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے چلیں اب یہاں پہ میں نے لے لی ہے رول کی جو شیٹس ہوتی ہیں سپرنگ رول جس میں ہم بناتے ہیں وہ میں نے لے لی ہے اور اس طرح سے اس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے اب اس کے ہم بنا لیں گے بلکل باریک باریک تھریٹس تو اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر لوں گی اور بلکل باریک باریکی سے اس کو کٹ لوں گی اب دیکھ سکتے ہیں میں کتنا اس کو باریک کٹ رہی ہوں تاکہ جب یہ ہم اپنی چکن کے اوپر لپیٹ ہیں تو یہ بلکل باریک تھریٹ کی صورت میں آجا ہے چلیں ایسی میں اپنی ساری کٹ لوں گی اور یہ دیکھیں ہماری کتنی باریک سی یہ تھریٹس ہماری رول کی شیٹس کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اپنی چکن کے سٹرپس کو اس کے اندر ریپ کر لیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ہمارے رول کے تریٹس لے لیے تھے اور اس طرح اس کو پھیلا لیا تھا ہمارے بوٹ کے اوپر اور اس طرح سے میں ایک چکن کے سٹرپ لوں گی اور اس اس کو کور کر لوں گی ان تریٹس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے زبدس سے چلیں اب اسی طرح میں باقی سارے تھریٹس چکن بھی تیار کر لوں گی اگر نیٹ ہو آپ کو تو آپ اپنے ہاتھ کو ہلکا ہلکا پانی سے گیلا بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو ہماری رول کی تریٹس ہیں وہ اچھے سے ہمارے ایک دوسری کے ساتھ سٹک ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے زبدس سے سارے چکن تریٹس ہو چکے ہیں تہیار اب آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں ارام سے دو سے تین ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو اسے فرائے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں میں نے پہلے ہی گرم کر دیا تھا اور یہاں پہ میں ہمارے تریٹ چکن کو ڈال دوں ہی گرم آئل میں اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ گولڈن ڈراؤن ہونے تک ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدس سا اس کا کلر آ چکا ہے اور کتنا ہی یہ بخصورت سے لگ رہے ہیں تو یہ لیجے زبدس سے ہماری تریٹ چکن ہو چکی ہے تیار بہت ہی مزیدار سی آپ بھی اسے بنائیے اپنی افتاری میں اور انجوائی کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا ہمیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھنکس پور ووچنگ اللہ حافظ